مانسون کے چھٹے سپل نے رنگ دکھا دیا شہر میں بارش مزنگ چین مندر جیل روڈ پنجاب یونیورسٹی کے علاقے بھیگ گئے گڑی شاہو شیشہ روڈ مکہ کالونی بھگت پورا میں بارش باغبان پورا شملہ بہاڑی فتہ گھر مغل پورا میں بارش بادل برسنے سے موسم خوشکوار ہو گیا بارش کی وجہ سے بشلی کا ترسلی نظام متاثر لیسکو کے ایک سو پندرہ سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے بشلی کی فراہوی موت تل سمنہ باد میں سب سے زیادہ چوہتر میلی میٹر بارش اکار گلشنے راوی تہہ تر اقبال ٹاؤن میں بہتر میلی میٹر بارش ہوئی موسلا دھار بارش کے باعث چڑیا گھر کی مرکزی دیوار گر گئی دیوار گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سڑک پر ٹرافک روانی متاثر انتظامیاں نے لیبر کے ذریعے روڈ سے دیوار کا ملبہ ہٹوا دیا ادھر بر کی بڑھانا گاؤں میں بوسیدہ کمرے کی چھتیر گئی ملبے تلے دب کر بہن بھائی جانبک بھائی زخمی ہو گیا شہر میں ایک گھنٹہ ہونے والی بارش نے جلتہ لیکھ کر دیا گارمنٹ کالج یونیوارسٹی کے سامنے روڈ زیر آبا کیا کرتبا چاک فیروسپور روڈ بھی تعلق کا منظر پیش کرنے لگا گڑھی شاہو علام اقبال روڈ ایمپریس روڈ ریلوے سٹیشن پر بارش کا پانی جمع بارش کے پانی کے اوٹر سے موٹر سائیکل اور گاڑیاں بند ہونے لگی پرانی انار کلی آئے جا آفس کے طرف کی سڑکوں پر بھی بارشی پانی جمع کنال روڈ سمیت متعدد اندرپاس میں بارشی پانی جمع مین سڑک پر کئی فٹ جمع پانی سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر شہر کی عام شہرائیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگی کئی فٹ پانی جمع ہونے سے موٹر سائیکلیں بند رہگیر مشکلات کا شکار نکاسی آپ کا مناثر بندوبست نہ ہونے سے مشکلات میں اضافہ آئندہ ہفتے بھی محکمہ موسمیات کے جانب سے بارشوں کی پیشکوئی بارش کے باعث شادمان شاد جمال ملحق کا گلیاں نہر کا منظر پیش کرنے لگی واسہ انتظامیات آحال نکاسی آپ جکینی نہ بنا سکی بارش نے سمنہ بات چبوجی مینڈ روڈ ڈبو دیا بارشی پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر پانی جمع ہونے سے کاروباری سرگرنیاں بھی موطل ادھر بھاتی چوک اور اطراف میں بارشی پانی جمع آمد و رفت کا سلسلہ متاثر راہ گرن نکاسی آپ کے ناکس انتظامات کے باعث پریشانی سیدہ چاہت شہر میں موسلا دھار بارش انتظامیہ متحرک وائس ٹریم اینوازہ چوتری شہباز زحمت کا بارش کے بعد شہر بھر کا دورہ باغیچی سیٹھا یو ایٹی مانسون ایمرجنسی کیمپس کا دورہ کیا ڈی سی رافہ حیدر بھی خود فیلڈ میں موجود رہی کرتبہ چوک مزانگی چھڑا مسلم ٹاؤن میں نکاسی آپ کا جائے سالیا ڈی سی کی تمام اسجن کامیسٹرز اور زدونل افسران ایم سی ایل کو فیلڈ میں رہنے کی ہرائی ایم ڈی واسا غفران احمد بھی نکلائی لٹن روڈ، میکلوڈ روڈ، کوپر روڈ، مال روڈ، جی پیو اور لکشمی چوک کا معاینہ شہر میں بارش نے گلشن راوی اتوار بازار انتظامیہ کا پول کھول دیا اتوار بازار ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا بارش کا پانی بازار میں داخل بیوپاریوں کی پھل اور سبجیاں ضائع ہونے لگے خریداروں کو خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا پارک ٹاؤن سنگی امر صدو کے مکین بترین سیورج مسائل سے دوچار گھروں کے باہر جماع سیورج کے پانی نے علاقہ مکینوں کے زندگی آجیرن بنا ڈھاری سیورج پانی سے اٹھنے والی بدبو نے ماحول تافن ستا کر دیا مکینوں کو دشواری کا سامنا ای بلوک جوہا ٹاؤن کا پارک انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل پارک کی بیرونی دیوار موجود نہیں جھولے بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار پارک میں اس لفائی ستھرائی کے ناکس انتظامات سے تافن پھیلنے لگا علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے پارک کی حالت ظاہر بہتر بنانے کا مطالبہ دنگی کے وار شدید کرمی میں بھی جاری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید پانچ افراد مزیم اچھر کا نشانہ بن گئے دنگی بخار کے شدد نے چار افراد کو سرگنگار آمد سبتال اور ایک افراد کو نواز شریف یاکی گیجہ سبتال پہنچا دیا سبزیاں اور پھل آم آدمی کی پہنچ سے دور ہونے لگے اٹیماتھا ایک سو چالیس کی بجاہ دو سو پچاس روپے آلو اسٹی کی بجاہ ایک سو دس روپے کلو فرو پیا سو کی بجاہ ایک سو پچاس ادرک چھ سو دس کی بجاہ چھ سو چالیس روپے کلو فرو ادرک لہسن ٹین ڈے بھنڈی سمیت تمام سبزیاں مہنگی پھل بھی قوت خرید سے باہر ہو گئے آم ایک سو ساتھ کی بجاہ دو سو پچاس روپے کلو فالسہ دو سو نوے کے بجاہ تین سو ساتھ روپے کلو فرو تربوز آڑو سی بھی مہنگی داموں میں لے لگے ڈرالہ مرگی کا گوشت بھی پانچ روپے فی کلو مہنگا اضافے کے بعد نئی قیمت پانچ سو نواسی روپے کلو ہو گئے پنجاب میں سوشا ایکانومک ریجسٹری پراجیکٹ کا آغاز کر دیا کیا سوشا ایکانومک ریجسٹری کے تحت صوبے بھر میں گھروں کو شمار کیا جائے گا دہات میں گھروں کے ساتھ مویشیوں کو بھی شمار کیا جائے گا صوبے بھر میں پانچ ازار ریجسٹریشن سینٹر سکائن شہری گھر بیٹھے بھی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ایسی سی پی نے گزرستہ مالی سال میں ستائیس ازار پانچ سو بیالس نئی کمپنیاں ریجسٹر کی ریجسٹریشن کمپنیوں کی کل تعداد دو لاکھ بائیس ازار چھے سو ستانوے ہو گئی نئی ریجسٹر کمپنیوں میں اٹھاون فیصد پرابت لیمٹیج انتالیس فیصد سنگل میمبر ہیں سب سے زیادہ آئی ٹی شعبے میں چار ہزار اکسو انتیس کمپنیاں ریجسٹر جھو اکاتیس گھر ملکی کمپنیوں نے پاکستان میں کاروبار کے لیے دفاع ترکان کیے قانون کے محافظی قانون کی خلاف ورسی کرنے لگے بچھلی چوری پر مقدمہ دینے والے خود بچھلی چوری میں مصروف تھان آئی شادباک کا کنیکشن ادم اداعی پر منکتا ہوا اہلگاروں نے سچو اور ایس پی کی مبجرنہ آشیر بات پر ڈائریکٹ کنڈا لگا دیا سی سی پیو لاہور بلاہت صدیقہ میانہ کی زیرے صدارت اچلاس ٹیوینل افسران کی کارکردگی بارے کی پرفارمنس انڈکیٹرز پر پیش افت کا جائز آلیا سی سی پیو کی سپروائزری افسران کو اپنی کمانڈ بہتر بنانے کی ہدایت روایتی ورک کلچر سے چھٹکاری کے لیے جدید ٹکنالوچی کے استعمال کا حکم سیٹی ٹرافک پولیس کے قیام کو اٹھارہ سال مکمل سی ٹیو امارہ تھن نے اٹھارہ سال سروس مکمل ہونے پر وارڈنز کو مبارک پاتی ادھر ٹرافک آمنین کے نفاظ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم فال دھوان جھوڑتی گاڑیوں آور سپیڈنگ ون میں خلاف ورسی پر ایچ علانگ جاری اوزرستہ روس ٹرافک آمنین کے خلاف ورسی پر بارہ ہزار نو سو آرٹالیس ایچ علانگ کیے گئے نیب لاہور کا آئندہ کھلے کے چہری میں حقیقی متاثرین کو رسائی دینے کے لیے ہم اقتام ڈی جی نیب نے ہاؤس ان فالسی میں مناسب کرمین کے لیے ریگولیٹرز کو ہدایات دے دی آئندہ کھلے کے چہری میں متاثرین کو شرکت کے لیے دستاویزی سبو جمع کروانا ہوں گے کھلے کے چہری میں صرف اصل متاثرین کو سنا جائے گا پاکستان علماء کانسل نے مدارس و مساجد کو سستی بچھلی دینے کا مطالبہ کر دیا اگست کے پورے مہینے مدارس و مساجد پر قومی پچھم لہرائے جائیں گے چیرمن حافظ طاہرہ شرفی کی پریس کانفرنس بولے پانچ اگست کو بھارت نے کشمیر پر شب خون مارا مدارس میں جوم ازادی اور جوم ستے سال کشمیر منائے وزرعالہ کے معاملے خصوصی زیشان ملکہ پی پی ایک سو انسٹھ کا دورہ ڈی جی ایل جی نے مختلف ترقیاتی منصوبہ بارے بریفنگ دی زیشان ملکہ ایل جی حکام کو ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے پر سور زیشان ملکہ ماہا گاؤں لیدھر روڈ دلو خود خالق نگر آسف ٹاؤن بھی کھر ایم پی ملک شہباز کھوکر کی سرطو قتلہ گاو آمد سینئر لیگی راہنماز شیخ اجاز ملک مستنسر ملک آسف ملک بابر اور دیگر بھی موجود تھے ملک شہباز کھوکر نے ہلکے کے نمائندگان اور کارکنان سے ملاقات کی سڑکی مرمت اور سیورج کے نظام کی جل بحالی کی ہرارت ایم پی ای حاج ملک وحید کی سیر سدارت الو ایم سی کا اجلاس ایڈی جی احمد آنیس جنجوہ ٹاؤن مینیچر جام عباس آتھی گرف سران کی شہکر اجلاس میں ہلکی میں صفائے ستھرائی کے نظام پر تباہ دائے خیال کیا گیا ایم پی ای کا الو ایم سی ملاسمین کو مزید متحارک ہونے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کی آج سال کرا ساتھ ہی ججز وقلہ اور حسید وقارب کی جانب سے مبارک بات کے بیغامات نئے ڈالیسز یونٹ آف ایمی سہر تحفظ کا اتکیف تتاہی تقریب المکی المدنی ڈالیسز سینٹر نے تقریب کا انعقاب کیا تقریب نے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایف آئی اے بشارت شہزاد کی شرکت صدر جوٹری کلاب میٹرپولیٹن سلیم احمد خان کی شرکت ڈاکٹر محمد جمیل نے المکی المدنی ڈالیسز سینٹر کے اغراس و مقاصد سے شرکا کو اگاہ کیا گری شاہوں میں بیوٹیشن کرن باتشواہ کی جانب سے بیوٹی ورکشاپ کا انعقاب ورکشاپ میں بیوٹی شعبہ سے تعلق رکھنے والی خاندین کو ٹریننگ دی گئی ورکشاپ کے دوران میک اپ فیشلز ہیر کلر کے ڈیمو دیئے گئے ورکشاپ میں مختلف بیوٹی برینڈز کے نمائندگان نے اسٹالز بھی لگایا اور شہر میں مصلہ دار بارش مختلف گراؤنڈز میں پانی جمع ہو گیا بارشی پانی جمع ہونے سے کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر مارٹل ٹاؤن گرینز گراؤنڈ میں پانی جمع کرکٹ سینٹر شاہ فیصل نے اتفاق گراؤنڈ بھی سے لیاب مزید بارش نہ ہوئی تو دو سے تین روز میں کھیلوں کی سرگرمیاں بہار موسیقی